غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو جہاں تعلیم دلوائی جاتی ہے اسی وقت سے ان کی تعلیم کا سلسلہ کچھ ایسی ہوتا ہے کہ ایک طرف لڑکیاں اور ایک طرف لڑکی جس کی وجہ سے جیسے جیسے وہ پروان چڑھتے ہیں ان کی خیالات، ان کے میل ملاب، ان کی باتیں ان کی سوچ، ان کی دوست احباب کی گفتگو اور اس طرح کی دسیوں چیزیں اور دورہ حاضر میں موبائل وغیرہ بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے کھیل کد اور تماشے کے نام پر کسی دکان چلے جاتے ہیں وہاں کی جو صورت کے حال ہے بچوں کے تربیت میں کس خدر کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں ناظرین اکرام بچوں کے تربیت کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ایسا نہیں کہ بچوں کو دبا کے رکھا جائے بچوں کو کان پکڑ کے رکھا جائے بچوں پر ذہنی دباؤ ڈالیں بس بچوں پر خوف تاری کر دیں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ نہیں بلکہ بچوں کو پیار لار بچوں کے ساتھ خسن سلوک بچوں کی جائز خواہشیں پوری کرنا جائز تمنایں پوری کرنا ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا ان کی جذبات کو صحیح رخ دینا مشتداروں کے سامنے پڑوسیوں کے سامنے دیگر بچوں کے سامنے ان کی عزت کرنا ان کو حوصلہ دینا ان کو کمہمتی اور مرعوب ہونے سے بچانا یہ سب ہوتے رہی نہ چاہیے کھلانے پلانے میں پینانے اڑانے میں اپنی سہولت کے بقدر ان کے ساتھ انتظام کرنا یہ سب اپنی جگہ پر لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بچوں کے تعلقات یا ان کی بچوں کی گفتگو ان کی بچوں کا رہن سہن بچوں کے باہر کی زندگیاں باہر کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہاں جاتے ہیں ان کے دل میں کن افراد کی محبت ہے ان کے دل میں کن افراد سے نفرت ہوتی ہے کن کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں کن کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کن کو وہ سننا چاہتے ہیں کن کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں کن کی محبت بھری ہوئی ہے یہ معلوم کرنا چاہیے اور اس معاملے میں ان کا دھیان دینا چاہیے ان کو صحیح رخ دینا چاہیے یہ بہت ہی بنیادی وجہ ہے کہ زنا کہ ارتکاب کے سلسلے میں جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ماباپ کی طرف سے یہ بہت بڑا سبب ہے جو ان کی عدم توجہی کی وجہ سے توجہ کی کمی کی وجہ سے پھر دھیرے دھیرے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر پکڑ میں نہیں آتے ہیں پھر رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں وہ انہیں سمجھا نہیں سکتے بتا نہیں سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے ایک پاکیزہ معاشرہ اسی وقت بنتا ہے جب اس معاشرے کے افراد اچھے ہوں مزرگ حضرات بھی مرد بھی خواتین بھی بچے بھی بچیاں بھی طلبہ بھی ڈاکٹرز بھی لائر بھی علماء بھی سب کی ان کی اپنی پاکیزہ سوچ ہو ظاہر بات ہے یہ آسان سے بات نہیں ہے کہنے کو نظریات ہی تو پر یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن عملی تو پر اس طرح سے ہونا اس طرح سے کرنا اس تربیت کا خیال کرنا نہایت دشوار ہے لیکن ایک نہیں ہونی والی بات نہیں ہے ناممکن والی بات نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اپنے اپنے گھر کے اعتبار سے اگر یہ خیال رکھ لیا جائے تو بہت یہ آسانی کے ساتھ اس معاملے میں نمٹا جا سکتا ہے